اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انسان باز مرتبہ کوئی اچھی بات بول دیتا ہے زبان سے اس کی کوئی اچھی بات نکل جاتی ہے لیکن اس اچھی بات کو وہ معمولی سمجھ کر کے اس کی طرف توجہ نہیں دیتا لیکن حقیقت میں اس اچھی بات سے ہزاروں لوگ فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس ایک اچھی بات کو سن کر کے ہزاروں لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے نام عامال میں پہاڑ کے برابر سواب لکھ دیتے ہیں حالانکہ اس آدمی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اتنی معمولی سی بات پر ایک پہاڑ کے برابر مجھے سواب ملے گا آدمی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا خیال میں بھی نہیں تھا لیکن اس کی بات اس قدر پائنٹ کی تھی اس قدر اچھی تھی کہ کئی لوگوں کا اس سے فائدہ ہو گیا اور اس کے نام عامال میں پہاڑ سے بھی زیادہ سواب جمع ہو گیا تو ہم جو زبان سے بات کرتے ہیں زبان سے بات نکالتے ہیں سوچ سمجھ کر کے نکالنا چاہیے اچھی بات نکلی ہزاروں کا فائدہ ہو جائے گا غلط بات نکلی ہزاروں کا نقصان ہو جائے گا اور اس نقصان کا پورا وبال بولنے والے کو بھکتنا پڑے گا غلط بولا ہے نقصان ہوا کسی کا تو اس بولنے والے کو اس کا وبال بھکتنا پڑے گا نیکیوں کے بجائے اس کے نام عامال میں پہاڑ کے برابر گناہ جمع ہو جائیں گے